السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے پیارے عزیز دوستو میں ہوں عظیم شان ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پیارا چینل لائی وزیفہ دوستو بہت سے لوگوں کے بیچ میں ابھی بھی کنفیوزن بنی ہوئی ہے ہماری ایک ویڈیو اب سے تقریباً چھے مہینے پہلے آئی تھی جو چہرے کو نورانی بنانے کے لیے تھی گورا بنانے کے لیے تھی اپنے چہرے پر چمک لانے کے لیے تھی اور بے شک وہ بہت ہی فائدے مند عمل تھا اب بہت سے لوگوں کو اس سے فائدہ نہیں ہوا ٹھیک ہے اب کیوں نہیں ہوا بہت سے لوگوں کے بیچ میں کنفیوزن ہو جارہی تھی گلتیاں کر رہے تھے کاغس کا کیا کرنا ہے کاغس کہاں لے جانا ہے کمل کس ٹائم کرنا ہے کتنا پانی لینا ہے کیا سات دن میں ہی پورا ہوگا یہ تمام ایسے کنفیوزن لوگوں کے بیچ میں تھی تو میں آپ لوگوں کو پھر سے ایک بار بتا دوں یہ اتنا شکتی شالی پاورفل عمل ہے پانی والا یہ عمل اور یہ بلکل مفت کا عمل ہے اس کے ذریعے آپ کے گھر میں کوئی بھی ہے بچہ ہے کوئی بھی ہے جو بھی پریشان حال ہے اگر چہرے کی رنگت اڑ گئی ہے چہرہ نورانی نہیں ہے چہرہ کالا ہوتا چلا جا رہا ہے چہرے پر جھائیاں ہیں دھبے ہیں فنسیاں ہیں چہرے سے ریلیٹڈ کچھ بھی اگر پریشانی ہے تو دیکھیں آپ تمام آرٹیفیشل پروڈیکٹس جتنے بھی آتے ہیں تمام جو ٹیوب بغیرہ کا استعمال کرتے ہیں اس میں کوئی دورہ ہی نہیں کہ وہ آپ کی اسکن یعنی چہرے کو جو ہے وہ گورا کر دیتے ہیں لیکن آپ لوگوں کا اس کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں معلوم ہے کیونکہ دیکھیں جب آپ اس کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کی چہرے کی جو چمڑی ہے اوپری لیئر ہے وہ اس کو جلا دیتے ہیں اس کے بعد جو دوسری لیئر نظر آتی ہے وہ لال کلر کی اس کو آپ کو ایسا لگنے لگتا ہے ایسا پرتیت ہوتا ہے مانو جیسے کی آپ کا چہرہ گورا ہو گیا لیکن واسطہ میں جب تک آپ اس چیز کا استعمال کرتے ہیں جب تک تو آپ کو اس کا اثر دکھائی دیتا ہے جیسے ہی آپ اس چیز کو چھوڑتے ہیں پھر آپ کو لط لگنا شروع ہو جاتی اگر آپ اس چیز کو چھوڑ دیں گے تو پھر چہرہ جو ہے کالا ہونا دوبارہ سے اور جو پریشانی تھی وہ دوبارہ سے آنا شروع ہو جاتی تو ان سب سے بچنے کے لیے ہم آپ کے لیے مفت میں ایک عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں یہ پانی والا عمل ہے آپ لوگوں کو پریکٹیکلی کر کے میں یہاں پر دکھانے والا ہوں ساری چیزوں کو اس کے بعد میں اس ویڈیو کو لے کر حاضر نہیں ہوں گا دیکھیں تقریبا ہمارے پاس دس ہزار لوگوں نے کمنٹ کیے جس میں سے بارہ سے لوگوں تقریبا بارہ سے لوگوں کا ایک ہی سوال تھا کہ اس کاغس کا کیا کرنا ہے اس کاغس کا کیا کرنا ہے تو یہ لوگوں کو سمجھ نہیں آرہا تھا تو آج پریکٹیکلی ہم بتانے والے ہیں اس چیز کو آپ لوگ دھیان سے سمجھ لیں ایک بھی سیکنڈ کی ویڈیو کو اسکپ نہ کریں پوری ویڈیو کو دیکھیں کچھ ضروری باتیں ایسی ہیں جو ویڈیو کے آخر میں بتائی جاتی ہیں تو آپ لوگ ویڈیو کا مکمل دیکھ لیجئے جب آپ اس عمل کو کرنے بیٹھیں گے تو آپ پاک صاف ہوں آپ کسی سے اپنے گھر والے سے بھی کرا سکتے ہیں خود بھی کر سکتے ہیں باقی آپ نے کرنا یہ ہوگا کہ آپ جتنا پانی پی سکیں اتنا گلاس میں پانی لینا ہے کسی بھی وقت آپ کر لیں آپ سونے جا رہے ہیں سوتے وقت بھی آپ کر سکتے ہیں یا پھر صبح کے بعد جب آپ کا وقت لگے دن میں ایک مرتبہ آپ نے کرنا ہے تو آپ دھیان سے سونے دن میں دو مرتبہ بھی کر سکتے ہیں صبح شام باقی آپ کا مرضی ہے ایک مرتبہ کم سے کم ضرور کریں اور ناگا ناگریں سات دن تک اس عمل کو لگتار کرنا ہے سات دن میں ہی آپ کے چہرے کی جو رنگت ہے بڑھتی ہوئی آپ لوگوں کو نظر آئے گی اگر آپ طریقے سے کریں گے بلکہ میں آپ لوگوں کو پھر بتا رہا ہوں ایسا نہ ہو کہ بارہ سو لوگوں نے پچھلی طریقے سے کمنٹ کیے کہ ہمیں فائدہ نہیں ہوا کاغذ کا کیا کرنا یہ تمام جو لوگوں کے بیچ میں کنفیوزن پیدا ہو جاتی ہیں تو وہ ساری ان کے کلیر ہو جائیں گے اور سارے ڈاؤڈ جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اتنا پاورفول یہ عمل لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اتنا ہی پانی لینا ہے یہاں پر میں نے اتنا پانی لیا ہے جتنا میں اپنے سہولیت کے حساب سے یعنی کہ پی سکتا ہوں تو آپ نے ایسا نہیں کہ پورا جگ بھر کے پانی لے لینا یا پورا گلاس اوپر تک بھر کے جتنا آپ پی سکتے ہیں اتنا ہی پانی آپ نے گلاس لے گلاس میں لے لینا گلاس دھو کر ہی پانی کو لے پاک صاحب گلاس میں دھولا ہوا گلاس ہونا چاہئے اور اس کو اپنے سامنے رکھ لیں جب آپ اس عمل کو کرنے جا رہے ہیں تو کرنا کے طریقے سے اس عمل کو بہت دھیان سے سنیں میں آپ لوگوں کو پریکٹیکلی ایک ایک چیز یہاں پر بتانے والا سب سے پہلے تو بہت دھیان سے سنیں جو کاغذ والا مسئلہ ہے میں آپ لوگوں کو یہاں بتا دے رہا ہوں اتنا بڑا کاغذ لینا اس سے زیادہ بڑا کاغذ مت لینا دھیان سے دیکھ رہے ہیں اس سے زیادہ بڑا کاغذ آپ نے نہیں لینا ہے اس کاغذ پر سب سے پہلے تو آپ پاک صاف ہوں گے اور کسی بھی رنگ کے پینسل کالا نیلا یا کچھ بھی کسی بھی طریقے کا مارکر یا پھر جو بھی چیز آپ کے پاس ہے تو زافران ہے تو زافران سے جس سے بہتر ہو آپ نے اس کاغذ پر ایک مرتبہ لکھنا ہے یہ ایک آیت کو آیت کیا ہے یہ آپ کی سکرین پر لگی ہوئی آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے یہ آیت کچھ اس طریقے سے میں پڑھ گئے آپ لوگوں کو بتا دے رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نور السماواتی ولرد دھیان سے دیکھ لیں یہ سکرین پر نظر آ رہی ہے آپ لوگوں کو اللہ نور السماواتی ولرد یہ آیت کو آپ چاہیں عربی میں جو بھاشہ آپ جانتے ہیں اس بھاشہ میں آپ نے کیا کرنا ہے اس پر ایک مرتبہ لکھ دینا ہے اور ایک سائیڈ لکھنا ہے دونوں سائیڈ نہیں لکھنے کے بعد آپ نے اس آیت کو کیا کرنا ہے فولڈ کر لینا اس طریقے سے اور فولڈ کرنے کے بعد یہ جو کاغذ ہے دھیان سے دیکھ لیں آپ کنفیوز نہیں ہونا چاہیے یہ ویڈیو دوبارہ سے اب آپ کو نہیں ملے گی اس کے بعد اس کے اندر ڈال دیں آری بھاس ہے اس کے اندر آپ آسانی کے ساتھ ڈال دیں گے ڈالنے کے بعد اس کلاس کو اپنے سامنے ہی رکھنا ہے اور اب آپ نے عمل کو پڑھنا شروع کرنا ہے عمل کس طریقے سے پڑھنا ہے سب سے پہلے دھیان سے سن لیں جگہ پر بیٹھ جائیں کسی بھی جگہ پر پاک سب جگہ پر آپ پڑھنا شروع کریں سب سے پہلے آپ نے اول میں ایک مرتبہ پڑھنا ہے درود پاک جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہے نماز میں جو پڑھتے ہیں وہ یاد ہے تو وہ پڑھ سکتے ہیں اگر وہ یاد نہیں تو اس شکل میں سب سے چھوٹی درود پاک آپ نے یہ آپ کے سکرین پر لگائی ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ نے صرف اور صرف ایک مرتبہ پڑھنا ہے ایک مرتبہ آپ اس کو جب پڑھ لیں گے اس کے بعد بہت دھیان سے سنیں جو آیت آپ نے اس پانی کے اندر لکھ کر کے ڈالی تھی جو آیتیں مبارکہ آپ نے لکھ کر کے ڈالی اس آیتیں مبارکہ کو اپنی زبان سے بھی آپ نے اب ادا کرنی یعنی اپنی زبان سے پڑھنا اور اس کو کتنی مرتبہ پڑھنے اکیس مرتبہ یعنی ٹوئنٹی ون ٹائم اس آیتیں مبارکہ کو آپ نے پڑھنا ہے پڑھنا کس طریقے سے میں آپ کو پریکٹیکل ہی جب کہا میں نے آپ لوگوں کر کے دکھاؤں گا تو میں آپ لوگوں کو پریکٹیکل ہی بتا دے رہا ہوں دیکھو اکیس مرتبہ گنیں گے کیسے یہ ایک انگلی پر تین تین نشان آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں تو پانچ انگلی ہونے کی وجہ سے پندرہ ہو گئے پندرہ اور تین اٹھارہ انیس بیس اکیس یہاں تک گننے تو پڑھنا کچھ اس طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طریقے سے اکیس مرتبہ آپ پڑھ لیں گے اکیس مرتبہ جیسے ہی یہ کمپلیٹ ہوگا میں نے کہا کہ پریکٹیکل ہی دکھا رہا ہوں اس لئے ایک بھی سیکنڈ کی ویڈیو کو آپ اس کے مت کر دینا پھر آپ لوگ کہو گے کنفیوزن ہو جاتی کیا کرنا ہے کاغس کا کہاں لے جانا ہے تو اس لئے بیڈیو کو مکمل دیکھیں جیسے اکیس مرتبہ آپ کمپلیٹ کر دیں گے اس کے بعد آخر میں وہی درود پاک آپ نے پڑھنی ہے جو آپ نے شروع میں پڑھنی تھی شروع میں پڑھنے کا مطلب یہ ہے جو آپ نے اس وزیفے کے شروع میں درود پاک پڑھی تھی صلی اللہ علیہ وسلم اس درود پاک کو آپ آخر میں ایک مرتبہ پڑھ دیں گے مرتبہ تین فوق آپ نے یعنی تین بار اس وقت دم کر دینا اس طریقے سے اس طریقے سے اور گلاس آپ نیچے رکھ لیں تو یہ چیز جو ہے یہ پورا جو پڑھنا تھا جو اس کے اندر ڈالنا تھا یہ تو کمپلیٹ ہو گیا اب دھیان سے سنیں کرنا کیا ہے یہاں پر لوگوں کا ایک بڑی کنفیوزن تھی کہ یہ جو آپ نے اس کے اندر آیت لکھ کر ڈالی ہے لوگوں نے کیا کرا اس آیت پانی کو تو پی لیا جو نکلا کاغذ اس کو اٹھا کے گلی میں ڈال دیا اس کو اٹھا کر کے ایسے ہی کودے میں پھیک دیا اس کو اٹھا کر کے ایسی جگہ پھیک دیا پیروں کے نیچے آ رہا ہے ایسی جگہ روٹ پر پھیک دیا تلیہ میں پھیک دیا ایسا تمام جگہوں پر ان لوگوں نے پھیک دیا تو ایسا بید بھی نہیں کرنا ہے تو میں آپ لوگوں کو بتاؤں جیسے جو چیز آپ نے اس کے اندر ڈالی ہے لٹھ کر کے اس کو آپ نے کیا کرنا ہے کسی چمچ بغیرہ اسپون بغیرہ کی مدد سے آپ اس کو ہلائیں گے یعنی کہ جو لکھاوٹ کا اثر ہے لکھاوٹ کی تاثیر ہے جو آپ نے لکھا تھا وہ اس کے اندر آ جانا چاہیے تو اس سمیں دھیان آپ نے یہ رکھنا ہے رمضان المبارک کا وقت چل رہا ہے تو آپ سہری میں اور افتیار کے دو وقت میں بھی کر سکتے ہیں جیسا آپ کو صحیح لگے واقعی اپنے حساب سے دیکھ لینا تو اس کو آپ نے گھما لینا ہے اور گھومانے کے بعد جو کاغذ اس کے اندر بچے گا اس کاغذ کو چمچ کی مدد سے آپ نے کیا کرنا لینا باہر لکھا لینا ہے اور باہر نکالنے کے بعد اس کو اب آپ نے لے جانا کہا ہے بہت دھیان سے سنیں اس کاغذ کو دیکھیں آپ کے گھر میں مٹی کا گملہ ضرور ہوگا ہر گھر میں مٹی کا گملہ ہوتا ہے مٹی کا گملہ تھوڑی سی مٹی کو آپ اٹھائیے مطلب اتنا گڑھا کیجئے اور اس کا کاغذ کو جو ہے آپ نے اس کے اندر ڈال دینا مٹی اوپر سے ڈھک دینا یہ طریقہ نہیں تو آپ کی گھر میں سبزیاں لگانے کی کیاریاں بغیرہ بنی ہوئے ہوں گی مٹی ضرور ہوگی تو تھوڑی سی مٹی کھودنا ہے اس کے اندر دبا دینا ایسا نہیں کہ آپ نے نالی میں بہا دیا اس کو یا آپ نے گھر کے کودے کچھرے کے ڈھیر میں آپ نے ڈال دیا یہ نہیں کرنا نہیں تو اگر آپ کے آس پاس کہیں چلتا پانی ہے دریہ بغیرہ ہے یا پر کوئی بھی نہر بغیرہ چلتی ہے ساپ پانی ہے کوئی کونہ بغیرہ تو اس میں بھی ڈال سکتے ہیں نہیں تو آج کے ٹائم میں لوگ ڈاؤن کی بجے سے باہر نکلنا مشکل ہے تو آپ کے گھر میں جو مٹی بغیرہ ہے وہاں پر آپ دبا سکتے ہیں تو اس طریقے سے یہ آپ کرنا کیا ہر بار آپ نے نیا کاغذ لکھنا ہوگا لکھنا گیا ایک آیت آپ نے لکھنی اس طریقے سے ایک بار آپ لکھیں گے اور لکھنے کے بعد اس میں ڈالیں گے اور ڈالنے کے بعد پھر آپ نے جو پڑھنا ہے پڑھیں گے اس کو پھر پی لیں گے یہ عمل آپ نے لگتار سات دن تک کنٹینیو کرنا ہے اور اس میں گائپنگ نہیں کرنی اور لیڈیز جو ہیں وہ لوگ یہ دھیان سے سننے کہ ناپاکی کی حالت میں اس عمل کو نہیں کرنا ہے اور اس عمل کو کرتے ہوئے آپ کو پورا یقین ہونا چاہیے بھروسہ ہونا چاہیے وشواس ہونا چاہیے اگر آپ کو چہرے سے ریلیٹڈ کوئی پریشانی ہے تب ہی آپ اس عمل کو کریں اللہ تبارک پتالہ نے آپ کو پہلے ہی ایک نورانی چہرہ دیا گورا چہرہ دیا تو آپ بے وجہ فضول میں استعمال نہ کریں جو لوگ پریشان ہیں واسطہ میں جن کی پریشانی ہے اتنا پیسہ نہیں کہ مطلب جو ہے اسپطالوں سے دوہ لالا کے یا پھر کریم لالا کے موہ پہ لگائیں اور تمام پریشانیات دور کریں تو ان لوگوں کے لئے عمل ہے جن کے پاس پیسہ نہیں مجبور ہے وہ اس عمل کے ذریعے فائدہ اٹھا سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ کو یقین نہیں وشواس نہیں بھروسہ نہیں آپ عمل کرنے کے لئے اگر مزہ لے رہے ہیں کمنٹوں میں لکھ رہے ہیں ہمیں فائدہ نہیں یہ تمام چیزیں ایسے لوگ کرنے آتے ہیں ڈھونگی لوگ بھی آتے ہیں نیچے کہ ہم سے سمپر کرلو یہ تمام مسئلے ہوتے تو کسی چکر فراد میں نہ آئیں آپ خود اس عمل کو کریں اور فائدہ اٹھائیں میرے پیارے عزیز دوستو ہمارا فرض تھا کہ اس ویڈیو کو آپ تک پہنچانا اب آپ کا فرض بنتا ہے کہ اس ویڈیو کو آگے پہنچائیں کیونکہ بہت سے لوگوں کے بیچ میں کنفیوزن آ رہی تھی تو آج ہم نے اس کنفیوزن کو دور کر دیا ہے امید کرتا ہوں کہ اب آپ کا کوئی بھی سوال نہیں بچا ہوگا ابھی بھی کوئی چیز آپ کو سمجھ نہیں آرہی تو ویڈیو میں کمنٹ کر کے ہم سے پوچھ لیں تو میرے پیارے عزیز دوستو پوری کوشش کریں گے ہم آپ کو ریپلائی کریں فعلال کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی انشاءاللہ میں ملوں گا آپ سے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ دعاوں کی گزارش میں ہوں عزیم شہر ملک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ